اسلام علیکم آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بسیکلی امپلائیڈ پارز آف امریکن کانگریس کانگریس کے پاس بسیکلی دو ٹائپس کی پاورز ہیں نون لیجسلیٹیف پاورز اور لیجسلیٹیف پاورز امپلائیڈ پاورز آر دی پارٹ آف لیجسلیٹیف پاورز اب لیجسلیٹیف پاورز جو ہیں وہ فردر تین قسم کے اندر ڈیوائیڈڈ ہیں جن کو ہم ڈیلیگیٹیڈ اور ایکسپریسٹ پاورز بھی کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے ڈیریکٹلی کانگریس کو دی ہوئی ہیں دوسری ہے کانکرنٹ پاورز جن کے اوپر سٹیٹ اور کانگریس جو ہے فیڈرل جو ہے وہ مل کے کام کرتے ہیں اور تیسری پاورز ہیں امپلائیڈ پاورز آر امریکن کانگریس بسیکلی یہ وہ پاورز ہیں جو کانسٹیٹیوشن ڈیریکٹلی تو کانگریس کو نہیں دیتا لیکن سمودھ فنکشننگ آف کانٹری کے لاؤ ارڈر کو مانٹین کرنے کے لیے کچھ اگر چیزوں کے اوپر ایکسٹرا لاؤ میکنگ کرنی پڑتی ہے کانگریس کو تو پھر وہ انڈر دی ڈاکٹرین آف ایمپلائیڈ پاورز کرتی ہے بسیکلی یہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ کانسٹیٹیوشن ان کو یہ پاورز نہیں دیتا تو یہ اس کی ہسٹری کیا ایمپلائیڈ پاورز کی کہ یہ ایک ایٹین نائنٹی کا ایک بہت لینڈمہ کیس ہے میکولک ورسیز میریلینڈ یہاں سے یہ ڈاکٹرین پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ہسٹری آف امریکن پولیٹیکل سسٹم کے اندر اس کیس کے فیکٹ کچھ یہ تھے کہ ایٹین سکسٹین میں کانگریس ایک سیکنڈ بینک آف یونیٹی نیشن چارٹر کرتے اور اس کے برانچ کھلتی ہے سٹیٹ آف میریلینڈ جو کہ امریکہ کی 50 سٹیٹ کے اندر سے ایک سٹیٹ ہے سٹیٹ آف میریلینڈ وہاں پہ یہ برانچ کھلتی ہے اور وہ میریلینڈ کی سٹیٹ کیا کرتی ہے اس کی جو اپنی گورنمنٹ ہے وہ ایک لاؤ پاس کر دیتی ہے کہ جتنے بھی چارٹر بینک سے ان کے اوپر جو ٹیک سپلائے ہوگا وہ بائی دی سٹیٹ ہوگا نہ کہ بائی دی کانگیس ہوگا تو یہاں پہ جو ایک کیشیر ہے میک کالک اس بینک کا وہ اپنی سٹیٹ کو سو کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ تو بلکل ہی انکانسٹیٹویشنل ہو رہا ہے اور ہمارا بینک کا کوئی حق نہیں بنتا ان کو ٹیکس دینے کا اور ہم نہیں دیں گے سٹیٹ جو ہے کوٹ آف اپیل وہ بھی اس چیز کو ہیلز کرتی ہے کہ دیکھیں جو اس کنٹری کی ہائیسٹ کوٹ تھی وہ اس بات کو ہیلز کرتی ہے کہ ہاں یہ دیکھیں جو ہے سٹیٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ٹیکس امپوس کر سکے اور کانگریس کے پاس یہ کوئی ٹیکس نہیں جائے گا اس چیز کا لیکن آگے بات یہ آتی ہے کہ جب یہ بات جاتی ہے سپریم کورٹ آف یو ایس اے کے اندر تو ان کے پاس دو کوششن آرائز ہوتے ہیں پہلا کوششن یہ کہ کیا کانگریس کے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ وہ ایک چائٹر بینک کو اسٹیبلش کر سکے یا جو دوسرا کوششن آرائز ہوتا ہے کہ میرین لینڈ کے لاؤ جو ہیں اس نے انکونسٹیٹوشنلی انٹر فیر کیا ہے کانگریس پاور کے ساتھ کہ کانگریس کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ بنا سکتا چارٹر بینک لیکن میرین لینڈ نے انکونسٹیٹوشنلی انفیر کیا ہے تو یہاں پہ جب ریسیین آتا ہے تو چیف جسٹیس جان ماشل ہیلتھ کرتے ہیں کہ دیکھیں کانگریس کے پاس ایک چارٹر بینک بناتا اور میرین لینڈ کے پاس کوئی پاور نہیں تھی کہ یہ وہ ایک تیکس جو ہے امپوس کرتا ہے ان بینک کے اوپر کیونکہ دیکھیں جو کانستیشنل لاؤ ہے وہ سپریم ہے آس لائن میں دیکھیں کہ کانستیشنل لاؤ میرے پرچنس تیر آف آر سپریم اور کند نوٹ بی کنٹرول بائی سٹیٹس یہ بیسک بات جو ہے چیف جسٹیس جان مارشل نے کی تھی کہ سٹیٹس آر اندر دی عبیقیشن آف کانگریس اور سٹیٹس یہ لاؤ نہیں بنا سکتی یہ حق کانگریس کے پاس ہے for smooth functioning and maintaining law and order of country تو اس کے بعد یہ جو فیصلہ تھا یہ آیا تھا under the 18th clause of section 8 article 1 of united states of constitution جس کو ہم کہتے ہیں necessary and proper clause اس clause کا basic مقصد کیا ہے کہ دیکھیں congress can make all the laws necessary and proper for carrying into execution of the foregoing powers and all the powers vested by this constitution کہ اگر constitution نے جو ڈیلیگیٹڈ پاورز دی ہیں کانگریس کو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو ایکرسائز کرنے کے لیے اگر کانگریس کو مزید کچھ law and order بنانے پڑتے ہیں کچھ پاورز کو انہی پاورز کو منٹین کرنے کے لیے تو یہ necessary and proper clause کے اندر آئیں گے اور کانگریس کے پاس پورا پورا رائٹ ہے کہ وہ ان پاورز کو بنائے اور ان کے پر ورکنگ کریں تو آج جو مورڈن کانگریس ہے امریکہ کی وہ بہت سی پاورز under the name of implied powers یوز کرتی ہے ان میں آ جاتی ہے سب سے پہلے the right to provide for establishment and supervision of national banks, federal reserve banks and other credit institutions تو جتنے بھی credit institutions ہیں under the constitution یا پھر جتنے بھی legal credit institutions ہیں ان کو تو ہے کانگریس جو وہ رن کرتی ہے دوسرا regulate food and fuel consumption جہاں جہاں کھانے کی ضرورت ہوگی یا کہیں اگر oil کا ایشو آ جاتا ہے تو وہ بھی under the laws of congress آئے گا تیسرا وہ ہے یہ پاورز کرتی ہے کہ جو انڈویسٹیز in the time of national emergency ہے جیسے نیشنل لیزم کے اندر ہوتے بیسی کلی کہ جو ہیں انڈویسٹیز جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں جیسے ہی اگر کوئی امرجنسی سیچویشن بن جاتی ہے یا ماشل اللہ ٹائپ کوئی سیچویشن آ جاتی ہے یا کوئی emergency time of war آ جاتا ہے تو جو انڈویسٹیز ہیں وہ کانگریس رن کرے گی اس کے بعد یہ stock exchanges کر سکتی ہے اور issues of security یہ سینٹ کی ایک بہت بڑی پاور ہے کہ وہ war کو declare کر سکتی ہے کسی بھی ٹائم تو جو issues of security ہیں وہ بھی کانگریس کا بارٹ ہے لیکن یہاں پہ آتی ہیں دو exception کہ یہ پاور کب کب یوز کر سکتی ہے کانگریس اس میں سب سے پڑی ایکسپشن یہ ہے کہ constitution makes a mention of these powers the congress is not the judge in its own implied powers کہ اگر court کہیں فائند کرتا ہے کہ دیکھیں کانگریس کو اس پاور کی ضرورت نہیں تھی کانگریس نے بلا وجہ بس اپنی پاور کو abuse کرنے کے لیے اپنی پاور سے بڑھ کے کوئی کام کرنے کے لیے اسے implied power کا نام دے دیے تو اس صورتحال میں کانگریس اپنی بات میں judge نہیں بن سکے گی bias نہیں ہو سکے گی اور یہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ is the final judge جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ ہی فائنلی بتائے گی کہ کیا یہ implied powers کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی اور بہت سے موقعوں پہ سپریم کورٹ نے deny کیا ہے کانگریس کے کلیم کو کہ یہ implied authority میں آتی ہے چیز یا نہیں آتی تو سپریم کورٹ نے کافی موقعوں پہ ہیلڈ کی ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی پاور سپریم implied authority کے اندر نہیں آتی تو یہ پاور آپ کو نہیں میٹے گی thank you this was all hope you liked it